اسلام علیکم آج کا ناول عرید شاہ کا ایک لفظ عشق ہاشر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آیت اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر ارمان سے ملنے جائے گی یہ بات تو تب کھلی جب ارمان اپنی بھابیوں اور بھائیوں کو ساتھ لے کر آیا ارمان کام کے سنسلے میں ملک سے باہر جانے والا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اس سے شادی کر کے جائے گا جلدی تو خیر اس نے شروع سے ہی مچا رکھی تھی لیکن آج جو بات ہاشر کے سامنے کی تھی اس پر ہاشر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے ہاشر بھائی وہ لڑکی ہے وہ صاف لفظوں میں آپ سے نہیں کہہ سکتی آیت بھی جلدی شادی کرنا چاہتی ہے پر آپ کیوں فکر کر رہی ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آیت کی پڑھائی کا پورا دھیان رکھوں گا جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے میں اسے پڑھائی کے معاملے میں کبھی نہیں رکوں گا اب مزید چھپ چھپ کر میں نہیں مل سکتا اس لیے میں عزت سے آیت کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اسی جمعے کو آپ میرا اور آیت کا نکاح کر دیں ہنگاموں والی شادی میں ویسے بھی نہیں کرنا چاہتا سادکی سے شادی کر لیتے ہیں اور ولیمہ میری آنے کے بعد دھوم دھام سے کر لیں گے اور آیت بھی اس بات کے لیے تیار ہے آج حد اس نے مجھ سے یہ سب کچھ کہا ہے آیت کی شادی اسی ہفتے میں تیہ ہو چکی تھی حاشر کو ہر معاملے میں آیت کی خوشی چاہیے تھی وہ آرمان کو پسند کرتی ہے اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کیوں اپنی بہن کی خوشیوں میں رکاوٹ بنتا اسے ہرگز پسند نہیں تھا کہ اس کی بہن اس طرح سے آرمان سے باہر ملے اور جو کہانی آرمان نے حاشر کے سامنے بنائی تھی وہ نہ جانے ہی کتنی بار باہر کالج کے وقت میں اس سے مل چکا ہے حاشر کو اس بات پر یقین نہیں تھا لیکن آج جب وہ اسی کے ساتھ گھر واپس آئی وہ بھی شام ساڑھے چار بجے تو اسے یقین کرنا پڑا اس طرح سے ان دونوں کی شادی تیہ ہو گئی جس پر آیت ایک دم ہموش ہو چکی تھی نہ اپنی پسندگی کا اظہار کیا اور نہ ہی نرازگی کا لیکن جب اسے پتا چلا کہ ارمان نے یہ کہانی بنا کے اس کے بھائی کے سامنے پیش کی ہے تو اسے ارمان پر بہت غصہ آیا اس کا بھائی اس کی خوشی چاہتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے ارمان سے اس کی شادی کروا رہا تھا لیکن جب اسے پتا چلے گا کہ ارمان کتنا بڑا پلین بنا رہا ہے صرف اپنی حوض کو پورا کرنے کے لیے اسے صرف ایک رات کے دلھن بنا کے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اگلے دن ہی وہ اسے طلاق دے دے گا اس کے بھائی کو کتنی تکلیف ہوگی لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے بھائی کو بتا نہیں سکتی تھی ورنہ وہ اس کو اس کے بھائی کی نظروں میں گرا دے گا وہ کیا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کل حاشر نے اسے کالج سے چھٹیاں لینے کے لیے کہا تھا اب وہ کالج آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اسے محراج یاد آیا کس طرح نظر ملائے وہ اس شخص سے کتنے مان سے اس نے کہا تھا ارمان ہر لحاظ سے محراج سے بہتر ہے محراج اسے تنگ ضرور کرتا ہے لیکن کبھی گندی نظروں سے اس کی طرف نہ دیکھا تھا اب آیت سوچ رہی تھی کیا وہ اس شخص سے نظر ملا پائے گی جس کے سامنے وہی غیر شخص کے ساتھ ایک ہوتل کے کمرے سے نکلی تھی آج نازیاں نہیں آئی تھی اس لیے اسے اکیلے ہی کالج آنا پڑا تھا ابھی وہ کالج سے تھوڑی ہی دور تھی جب اچانک اس کے سامنے گھاڑی آ کر رکی اسے امید نہیں تھی کل کے بعد ارمان اس کا سامنا کرے گا وہ گھاڑی سے اترا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا آج بھی اس کا مو سوجا ہوا تھا شاید محراج کے ہاتھوں پڑھنے والی مار اس پر بہت اثر کیا تھا آیت بہت ترس آرہ ہے تم پر دیکھو نہ ایک ہی دن میں تم نے اپنی کیا سے کیا حالت بنالی ہے کوئی بات نہیں ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے وہ بلکل آیت کے قریب کھڑا تھا اس کے مو سے بہت گندی بو آ رہی تھی یقیناً اس نے شراب پی رکھی تھی اب بھی تم مجھ سے معافی مانگ لو اور تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزار لو نہ صرف میں تمہاری شادی لیٹ کروا دوں گا بلکہ تمہیں زندگی بھر رانی بنا کے رکھوں گا ارمان کی گھٹیاں باتوں پر آیت کے ہاتھ پیر کامنے لگے تھے اسے ابھی تک کل والی ارمان کی حرکت نہ بھولی تھی کہ ارمان پھر سے اپنا آپ دکھانے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا ذرا سوچو آیت منت میری بہن ہے کبھی تم پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ نند کتنی بھی اچھی ہو بھائی بھائی ہوتا ہے اور تمہارا بھائی ذرا سوچو جب تم اسے بتاؤ گی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تو سوچو اس کی کیا حالت ہوگی یہ سوچ کے کتنا بھی بے بس بھائی ہے وہ اپنی بہن کو بچا نہیں سکا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے اپنا فون باہر نکالا اور اس کے سامنے ایک ویڈیو چلائی جس میں سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کمرے کی فوٹج تھی جس میں آیت اپنا آپ ارمان سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی جانتی ہو آیت اگر تمہارے بھائی نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو میں تو اس کی نظروں میں گھر جاؤں گا لیکن وہ ساری زندگی اپنے آپ سے نظریں کیسے ملائے گا کیونکہ اگر میں ویڈیو بنوا سکتا ہوں تو یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا ارمان کی باتیں سنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رونے لگی تھی سوچو آیت کیا گزرے گی تمہارے بھائی پر یہ سوچ کے کہ وہ تمہاری عزت پچا نہیں پایا کیسے جیے گا غیرت مند انسان جو سار اٹھا کر چلتا ہے ارمان اپنی ایک ایک بات کسی کانٹے کی طرح آیت کے جسم میں چوبو رہا تھا اور آیت کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قدموں سے زمین نکل چکی ہے تو کیا اسے اپنے بھائی کے غرور کو بچانے کے لیے اپنی عزت گھوانی پڑے گی آیت کا اس کے قدموں میں کھڑا رہنا مشکل ہو چکا تھا جب ارمان کی نظر سامنے گئی جہاں محراج اپنی گھاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی ارمان کے کانوں میں محراج کے کل والے الفاظ گنجے اگر آج کے بعد تم نے مجھے اپنی شکل بھی دکھائی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گار دوں گا محراج اسے غصے سے گھو رہا تھا ابائت کے سامنے تماشا نہیں بنا سکتا تھا اسی لیے یہاں سے جانے میں ہی اپنی بہتری جانی ٹھیک ہے جان اگلی مراقات پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر ہوگی یہ کہہ کر ارمان اپنی گاری میں بیٹھ کر نکل گیا جبکہ محراج پر نظر پڑتے ہی آیت جیسے پتھر کی ہو چکی تھی سڑک بلکل سنسان تھی یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا صرف آیت محراج اور گاری میں بیٹھا تیسرا وجود شاید سلار تھا ہمیشہ سے صرف اپنے دوست کی خوشی سے مطلب تھا آیت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس شخص سے نظریں کیسے ملائے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں سنسان سڑک پر اس سے ملنے آ جائے گا وہ اتنی ہی دیر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا یقینا نہیں جاتا تھا کہ آیت پر کوئی بھی الزام لگے اس لیے وہ ان کے قریب نہیں آیا جبکہ آیت کے اتنے قریب کھڑے ارمان کو دیکھ کر اس کا ہون کھول اٹھا تھا قدم در قدم وہ آیت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا دیکھو آیت میں تمہیں کوئی تانہ مارنے یا تکلیف پہنچانے نہیں آیا اگر تم نے ایک اچھے اور نیک انسان سے شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم نے ارمان جیسے گھٹیا زلیل بے غیرت اور نشہی آدمی سے شادی کرنی ہے تو مجھ میں کیا برائی ہے یہ ساری خوبیاں تو مجھ میں بھی ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے کیا تمہیں لگتا ہے یہ آدمی تمہارے قابل ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ آدمی تمہارے قابل ہے آیت یہ انسان کے روپ میں چھپا بیڑیا ہے جو تمہیں برباد کر دے گا کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ صرف تمہارا استعمال کرنا چاہتا ہے میراج نے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی اب وہ میراج کو کیا بتاتی یہ بات تو وہ بھی جانتی ہے کہ ارمان اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ آدمی نہ صرف اس کو اس کے اپنوں کی نظر میں گرا دے گا بلکہ اس کے سامنے اسے زندہ درگور کر دے گا اس کے پاس وہ ویڈیو تھی اس کا بھائی وہ ویڈیو دیکھ لیتا جس میں کسی غیر کی نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا جاتا ارمان کا یہ سب کچھ کر کے بھی کچھ بھی نہیں وہ تو ویسے بھی کچھ دنوں میں اس ملک کو چھوڑ کر جانے والا تھا لیکن آیت وہ برباد ہو جاتی اس کا بھائی کبھی سر اٹھا کے جی نہیں پائے گا ساری زندگی اپنے آپ سے نفرت کرے گا وہ انسان جو اپنی بہنوں کی ایک خواہش پہ اپنا آپ تک بیچنے کے لیے تیار تھا کیا اس کی بہن ایسے اس طرح سے رسوا کر سکتی تھی لیکن یہ بات وہ میراج کو کیوں بتاتی کیا لگتا تھا وہ اس کا مسیحہ ہاں مسیحہ تھا کالیسی نے تو آ کر اس کی عزت بچائی تھی وہ میراج کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے لیکن کس مو سے بتاتی ابھی کالیسی تو اس کی محبت کو اس کے مو پر مار کے آئی تھی وہ اس کے بعد خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی میراج میرا راستہ چھوڑیں مجھے کالیس جانا ہے آئیت نے بے بسی سے میراج کی طرف دیکھا جب کسی نے پیچھے سے آ کر مو پر رومال رکھا اور جیسے جیسے اس رومال کی مہک اس نے اپنے سانسوں میں اترتی محسوس کی وہ ہوش و ہوا سے بگانا ہو گئی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے سلار کیا کیا تُو نے میراج چلایا تھا سلار پر وہی جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا لیکن تُو ٹائم پاس کر رہا تھا اپنی گلتی پر ذرہ بھر شرمندہ نہ تھا چل اب اٹھا اسے اور گاری میں ڈال دماغ خراب ہو گیا وہ کالج جانے کے لیے کہہ رہی تھی اور تم نے اسے بے ہوش کر دیا دیکھ بھائی یہ لڑکیاں بہت الٹی کھوپری کی ہوتی ہیں سیدھی بات ان کے ذہن میں جاتی نہیں ہے اس لیے الٹے لوگوں کو ایسے ہی الٹے طریقے سے سیدھے راستے پر لیا جاتا ہے اب اٹھا اسے گاری میں ڈال محراج جانتا تھا کہ اس وقت سلار سے بحث کرنا بلکل بکار ہے اس لیے اس نے احتیاط سے آئت کو اٹھایا سلار گاری ایک زیرہ تمیر ویلڈنگ کے اندر لے کے آیا تھا سلار مجھے لگتا ہے ہم اسے واپس چھوڑ آنا چاہیے محراج نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا ہاں لیکن اس کے لیے اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے اور ہوش میں آنے کے بعد تیری بات سننا ضروری ہے جب تک یہ لڑکی تھنڈے دماغ سے تیری بات نہیں سنتی بلکہ تیرے پیار کو نہیں سمجھتی تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ تب تک اس کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا اب اٹھا اسے اندر لے کے آ یہ تو محراج بھی جانتا تھا کہ سلار اپنی زد کا پکا ہے وہ آیت کو یہاں سے تب تک نہیں جانے دیکھا جب تک وہ محراج کی بات نہ سن لے کیونکہ محراج کے معاملے میں سلار بہت پوزیسف تھا اور وہ محراج کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اس لیے اسے اداس دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ دونوں کتنی ہی دیر سے آیت کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے آیت کو ہوش میں آنے کے لیے تین گھنٹے لگ گئے محراج چاہتا تھا کہ آیت کو جلدی ہوش آئے تاکہ وہ اسے کالج واپس چھوڑ سکے کیونکہ وہ اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتا تھا لیکن جب آیت کو ہوش آیا اس کے الفاظ سنکے محراج کا سر چکرا چکا تھا آیت اسے اتنا گھرا ہوا سمجھ سکتی ہے یہ محراج نے کبھی نہ سوچا تھا کس مقصد کے لیے لائے ہو مجھے یہاں پر مجھے لگ رہا تھا تم میں اور ارمان میں کوئی فرق ہے لیکن تم دونوں ایک جیسے ہو آیت کے الفاظ اس کے لیے زہر سے کم نہ تھے محراج نے آج تک کسی لڑکی کی طرف گندی نظر سے نہ دیکھا تھا اور آیت کے لیے محراج کے جذبات سچے تھے جو صرف اور صرف آیت کے لیے تھے آیت اس کے سامنے بے تہاشا رو رہی تھی خدا کے لیے مجھے باعزت میرے گھر چھوڑ دو میں پہلے ہی اپنی زندگی سے تانگ آ چکی ہوں تم تو بہت امیر ہونا تم میں کوئی بھی مل جائے گی جس کے ساتھ وقت گزار کر تم اپنے دل کو تسکین پہنچا لوگے آیت میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو محراج نے ایک قدم اس کی طرح بڑھایا وہی رک جاؤ میں کہتی ہوں میرے پاس مت آنا ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی آیت بے بسی کی انتہا پر تھی محراج کو آیت کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا جو اسے اتنا گھٹیا سمجھ رہی تھی آیت میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کے لیے تمہیں یہاں نہیں لیا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو محراج نے اسے سمجھانا چاہا میں کہتی ہوں دور رہو ورنہ میں مر جاؤں گی تمہیں ہدا کا واسطہ مجھ سے دور چلے جاؤ آیت کے آنسو بے رہے تھے اور اس کے ہر آنسو پہ محراج کو اپنی غیرت ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی آیت مجھے ایک موقع دو اپنی محبت کو ثابت کرنے کا میری محبت تم سے صرف ایک موقع چاہتی ہے میراج اس کے سامنے گٹنوں کے بل بیٹھا بھور رہا تھا لیکن وہ اسے سننا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس کی محبت پر یقین کرنا چاہتی تھی خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دو اس ہفتے میری شادی ہے آیت نے اس کے سامنے ہاتھ جڑے تھے جبکہ اس شادی کا سن کر میراج کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی نہیں آیت وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے میں نہیں ہونے دوں گا تمہاری شادی اس کے ساتھ تم مجھ سے شادی نہیں کرنی نہ سہی لیکن اس شخص کے ساتھ بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا میں تمہارے ہی ہاتھوں سے تمہاری زندگی پر بات نہیں کرنے دوں گا میراج گسے سے دارتے ہوئے بولا کیوں نہیں تم کون ہو میرے کیا لگتے ہو میرے کچھ نہیں ہو تم کچھ بھی نہیں ہو اور نہ ہی کبھی کچھ ہو سکتے ہو وہ شخص میرے قابل ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو میں ارمان سے شادی کروں گی ہر حال میں کروں گی آیت اسی طرح چلاتے ہوئے بولی جبکہ اس کے آنسو ایک لہر کی طرح بھی رہے تھے میں تم سے اپنی محبت کو ثابت کرنے کا ایک موقع مانگتا ہوں مجھے یقین ہے کہ تم میری محبت پر یقین ضرور کرو گی اور اگر نکاح سے ایک سیکن پہلے بھی تم نے مجھ پر یقین کر لیا تو میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا یہ وعدہ ہے محراج شاہ کا محراج نے یقین دلانے کی کوشش کی ٹھیک ہے تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو لیکن مجھے میرے گھر چھوڑو اس سے پہلے میرے بھائی کو پتا چل جائے تمہیں جو کرنا ہے کرو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یاد رکھو مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی کیونکہ شادی میری ارمان کے ساتھ ہی ہوگی ٹھیک ہے آئیت میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ رہا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری شادی سے پہلے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کا تمہیں اتنا بے بس کر دوں گا کہ تم خود میرے پاس آوگی محراج نے اسے گھر چھوڑنے سے پہلے گاڑی میں اپنا کارڈ دیا تھا جس میں اس کا نمبر اور اڈریس تھا آئیت تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوئی تم اس نمبر پر فون کرنا مجھے یقین ہے تمہاری شادی سے پہلے تمہیں اس نمبر کی ضرورت ضرور پڑے گی تمہیں اس ارمان سے ڈڑنے اور گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں محراج نے اسے اس کے گھر کی گلی کے پیچھے کی طرف چھوڑا تا کہ انہیں کوئی اس کے ساتھ نہ دیکھیں یہ بالکل سنسان اور ونان گلی تھی جب وہ گاڑے سے اترنے لگی تم محراج نے کہا تم فکر مت کرو آئیت میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا میں اس گھلی سے کہیں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ تم ارمان سے شادی کر لوگی آپ بیکار میں اپنا وقت زایا کر رہے ہیں محراج شاہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری شادی ارمان کے ساتھ ہی ہوگی اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ یہ اپنا وقت برباد نہ کریں انسان کو بے مقصد چیزوں کے پیچھے نہیں باغنا چاہیے کیونکہ بے مقصد چیزیں انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ اس کا وقت اور قابلیت ضائع کر دیتی ہیں آئے جسے تم بے مقصد کہہ رہی ہو وہ میری محبت ہے اور میری محبت میرا وقت اور میری قابلیت ضائع نہیں کرے گی اور جہاں تک فائدے کی بات ہے تو محبت میں نقصان اور فائدہ نہیں دیکھا جاتا اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت جھلت میرے قریب بہت قریب ہوگی اور میں تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا جب تم ہمیشہ کے لیے میری اور صرف میری ہو کر میرے پاس آوگی محراج کا اعتبار قابل دیت تھا آپ بیکار میں غلط فہمیاں پال رہے ہیں محراج شاہ یقین کیجئے اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا آیت نہیں جاتی تھی کہ محراج اس کے گھر کے آس پاس رہے غلط فہمی ہے تو غلط فہمی ہی سئی لیکن میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اب تم اپنے گھر جاؤ یہ نہ ہو کہ یہ سڑک پر کھڑے تمہیں کوئی میرے ساتھ دیکھ لے میں تو سچ بول دوں گا مگر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کیا سچ بولیں گے آپ آیت نے بے ساحتہ پوچھا یہی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں جواب واضح تھا آیت کو سمجھ آ چکا تھا کہ یہاں پتھر پر سر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں اس لئے وہ آگے بڑھ گئی اور میراج اسی یقین پر وہیں کھڑا رہا کہ آیت اس کے پاس لوٹ کر ضرور آئے گی گھر میں آیت کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی سیرت کو تو اپنے لئے کپڑے اور میچنگ جویلری کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ بیچاری تو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن پر کیا بید رہی ہے وہ ہر دو منٹ بعد اسے کوئی نہ کوئی چیز دکھانے آ رہی تھی اور آیت بیچاری اپنی بہن کا دل کیسے دور تھی بے دلی سے ہی سہی وہ اس کی پسند کی ہر چیز دیکھتی آیت کھڑکی کے پردے بند کرنے لگی تھی کہ اس کی نظر گلی پر پڑی جہاں میراج کی گاڑی کھڑی تھی اور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ کھڑا تھا یا ہدایہ یہ بندہ ساری دوپہر سے یہاں دوپ میں کھڑا ہے اس کا مطلب ہے یہ یہی کھڑا رہے گا اس کو میں انکار بھی کر چکی ہوں پر نہ جانے کون سی مٹی سے بنا ہے یہ آدمی یا اللہ اسے امید کی کون سی دور تھمائی ہے آپ نے جو یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا کھڑکی کے پردے بند کرنے سے پہلے میراج نے اسے دیکھ لیا تھا لیکن نہ تو اس نے کوئی اشارہ کیا اور نہ ہی وہ مسکرائیا اور ایک بار نظر اٹھانے کے بعد دوبارہ اسے دیکھا بھی نہیں میراج تم یہ کیوں کر رہے ہو اس طرح بوکھے پیاسے میرے گھر کے باہر کھڑے رہنے سے تمہیں کیا مل جائے گا میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلوں گی یہ بات آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو اپنے حیالوں میں محراز سے محاطب تھی نہ جانے کیوں بے اختیار اس کے آنسو گرے جب سیرت نے اسے باہر آنے کے لیے آواز دی آیت نے فوراں اپنے آنسو صاف کیے کیونکہ اسے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی خوشی دکھانی تھی اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنا تھا رات کا ایک بج رہا تھا جب اچانک فون سے اس کی آنکھ کھلی اس نے بے اختیار اپنے بائینے جانب سوئی ہوئی سیرت کو دیکھا اور پھر جلدی سے فون اٹھا لیا تھا کہ سیرت کی نیند خراب نہ ہو آیت کیسی ہو کیا فیصلہ کیا تم نے تو آ رہی ہو میرے پاس ارمان کی بے باگ آواز سن کر اسے اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے آیت جلدی جلدی فون بند کرنا چاہتی تھی تمہیں بتانے کے لیے کہ جمعے کے دن ہمارا نکاح اور اس سے پہلے تم میرے پاس آوگی ورنہ تم جانتی ہو کہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا بھولو مت میں تمہاری ساری زندگی عذاب کر دوں گا آیت مزید اس کی بےہودہ باتیں نہیں سن سکتی تھی اس لیے اس نے فون نہیں کار دیا فون بند کر کے ایک سائٹ پر رکھ کے سونے کے لیے لیٹ گئے پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا دور کے کھڑکی کے پاس آئی کھڑکی کے پردے ہٹا کے دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا نجانے کیوں اسے اس پر ترس آیا صبح سے وہ بوکھا پیاسا کھڑا تھا شام سے تو آیت بھول چکی تھی اسے آیت اپنے آپ کو کسوروار سمجھ رہی تھی لیکن وہ کسوروار نہیں تھی اس نے تو محراج کو کوئی امید نہ دی تھی محراج تو اپنی مرضی سے یہاں کھڑا تھا جانے کس حساس سے محراج نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں آیت کھڑکی کھولے کھڑی تھی آیت بچین نظر آ رہی تھی اور اس کی یہ بچینی محراج کے ہونٹوں پر مسکراہت لے آئی تھی تم میرا انتظار ہو آیت اور وہ مثال ہے نا کہ انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے مجھے میرے پھل کا انتظار ہے تمہاری بچینی بتا رہی ہے کہ بہت جلدی میرا انتظار ختم ہونے والا ہے آیت کا دل چاہا اسے فون کرے اور کہے وہ یہاں سے چلا جائے لیکن اسے فون کر کے اسے مزید کسی غلط فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کھڑے رہو یہی پر جب آگے سے کوئی رسپونس نہیں ملے گا تو خود ہی چلے جاؤ گے آیت نے یہی سوچتے ہوئے کھڑکی کا پردہ بڑا بڑا کیا اور بند کر دی مجھ سے اپنے آپ کو چھپا کے اپنے چہرے کے تاثرات چھپا لوگی لیکن اپنے دل کے نہیں محراج مسکر آیا حاشر چاہتا تھا کہ آیت کی شادی کا ہر فنکشن کیا جائے مہندی مائو برات نگاہ ولی ماہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کی کوئی بھی خواہش ادوری رہے اس لیے اس نے کافی شاندار انتظامات کروائے تھے جس طریقے سے حاشر نے سارے انتظامات کروائے تھے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شادی اس طرح اچانک دے ہوئی ہے آج شام اس کی مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا سارا دن بھی مصروف گزرا اور اب رات کا ایک بج رہا تھا جب منت نے آرام کا اعلان سنایا تب ہی اچانک بارش شروع ہو گئی سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے جب آیت اپنے کمرے میں آئی تو سیرت کہیں نہیں تھی آج اس کی سہیلی ہی نہ آئی ہوئی تھی تو وہ اس کے ساتھ گیسٹروم میں سو رہی تھی کپرے تبدیل کر کے آرام کی گھر سے بیٹ پر لیٹی تھی جب اسے ارمان کی باتیں یاد آنے لگیں میں تمہیں صرف ایک رات کی دلہن بناوں گا دوسری صبح میں تمہیں طلاق دے دوں گا تمہارے بھائی کی ساری زندگی پشتاوے میں گزرے گی کیسے نظریں ملائے گا وہ یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے اپنی بہن کی زندگی اپنے ہاتھ سے برباد کر دی کیا کبھی اپنی آپ کو معاف کر پائے گا وہ نہیں ساری زندگی اپنے آپ سے نفرت کرے گا نیند کا آنا مشکل ہو چکا تھا وہ اٹھ کر بیٹ گئی بہت کوشش کے بعد بھی نیند نہ آئی تو اٹھ کر کھرکی کے پاس آئی کھرکی کے باہر کا نظارہ نقابل یقین تھا محراج ابھی تک یہی گاڑی کے باہر کھڑا تھا یا اللہ یہ گھر نہیں گیا اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے نہیں محراج گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا آیت کے لیے اس بات کا یقین کرنا ناممکن تھا کہ یہ شخص صرف اس کے لیے دھوپ اور بارش میں بوکھے پیاسے یہاں کھڑا ہے اس کی حالت دیکھ کر آئیت کو رونا آنے لگا تو وہیں زمین پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی آج اس کے آنسو نہ تو اپنے بھائی کی محبت میں تھے اور نہ ہی ارمان کی نفرت کے تھے آج جو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے وہ صرف اور صرف محراج کے نام کے تھے اس کے فون پر انجان نمبر سے کال آ رہی تھی لیکن اس وقت وہ کسی سے بھی بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا یہاں تک کہ اس نے سلار سے بھی بات نہ کی تھی کیونکہ اس معاملے میں سلار کے مشورے کچھ اور ہی تھے وہ محراج سے کہہ رہا تھا کہ وہ آیت کو اٹھا کر اسے زبردستی نکاح کر لے پھر آہستہ آہستہ آیت اس کا نکاح قبول کر لے گی لیکن محراج شاہ محبت میں زبردستی کا قائل نہیں تھا اس لئے اب وہ سلار کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا رات کے تین بج رہے تھے بارش رزور و شور سے ہو رہی تھی اور محراج کا فون بار بار بج رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا سلار میں تجھے ایک بار سمجھا چکا ہوں مجھے بار بار فون مت کرو تو کیوں دسٹرپ کر رہا ہے وہ فون اٹھاتے ہی بولا دسٹرپ آپ کر رہے ہیں مجھے کیوں نہیں اپنے گھر چلے جاتے کیوں میرے گھر کے باہر اس طرح سے کھڑے ہیں مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں آیت کی آواز سن کر محراج کو حیرت ہوئی اگر میرا ارادہ تمہیں بدنام کرنے کا ہوتا آیت بی بی تو تمہارے گھر کے پیچھے نہیں بلکہ سامنے کھڑا ہوتا محراج بھی نہ لحاظ کیے بولا اسے آیت سے اس قسم کے رویے کی امید نہ تھی دیکھیں مسٹر محراج شاہ مجھے میری نظروں میں گرانا بند کریں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں ارمان کے ساتھ بہت خوش ہوں آپ مجھے گلڈ فیل کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے نہ تو مجھے آپ سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی کبھی بھی ہو سکتی ہے اس لئے یہ جوٹی محبت کا ڈراما بند کریں اور چلے جائیں مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا اثر لینا چھوڑ دو کیونکہ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یقین ہو جاتا کہ تم ارمان سے شادی کر لوگی ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی اگر آپ کو نہیں جاننا تو نہ جائیں یہ کہہ کر آیت نے فون کار دیا اور ایک بار پھر آیت کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے میراج اس طرح سے کیوں کر رہا ہے کیوں نہیں چلا جاتا یہاں سے اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ ارمان سے شادی کرنا میری مجبوری ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ میراج کی تکلیف دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی ہے آج آیت کی مہندی دھوم دام سے کی گئی آیت کے ہاتھوں میں ارمان کے نام کی مہندی لگ چکی تھی اس کے خوبصورت ہاتھ مکمل طور پر مہندی سے ڈک چکے تھے سامن کے موسم میں سارا دن کڑی دوپ نکلتی رہتی اور ساری رات بارشیں ہوتی اور گرمی نے الگ گہر مچا رکھا تھا اور اس حالت میں ایسی میں رہنے والا آدمی اس گھر کے پیچھے کھڑا تھا وہ جانتی تھی کہ کل کے بعد وہ یہاں پر نظر نہیں آئے گا وہ اس کے نکاح کا انتظار کر رہا تھا جب یہ ارمان کا ساتھ قبول کر لے گی وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلا جائے گا آیت یہی تو چاہتی تھی کہ مہراج اس سے دور چلا جائے تو پھر اسے اتنا بڑا کیوں لگ رہا تھا کیوں وہ اپنی دل کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ مہراج کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ اپنے آپ کو وہ یہ سمجھانے میں ناکامیاب تھی کیونکہ مہندی کی دولن بنے نہ جانے کتنی بار کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں مہراج ابھی تک کھڑا تھا اب اسے مہراج پہ غصہ آ رہا تھا اور نہ ہی ترس کیونکہ اب اسے اپنے آپ پر ترس آ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہی ہے کیوں اتنی محبت کرنے والے انسان کو چھوڑ کر ایک ناقدرے کے ہاتھ تھام رہی ہے کیا اس کی شادی کے بعد اس کا بھائی کبھی فخر سے سر اٹھا پائے گا کیونکہ ہزار بھار سوچنے کے باوجود بھی وہ ارمان کی بتائی ہوئی جگہ پر نہ جا پائی تھی اب ارمان نے شادی کے بعد اسے طلاق ہی دینی تھی تو یہ تو وہ سمجھ چکی تھی کہ ارمان وہ ویڈیو کبھی بھی اس کے بھائی کے سامنے نہیں لائے گا کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خود پرابلم میں پھر سکتا ہے اور اگر آیت نے خود حاشر کو یہ سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہ منت کو ہی چھوڑ دے نہیں وہ اپنی بھابی کی زندگی کیسے تباہ ہونے دے سکتی ہے بہت سوچنے کے بعد آخر کار وہ ایک حل پر پہنچ چکی تھی رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے فنکشن ختم ہوا تو اپنے کمرے میں آئی جہاں اس کا فون مسلسل بج رہا تھا ارمان کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراں ہی فون اٹھا لیا میں نے تمہیں کہا تھا یہ آیت بی بی وقت رہتے میرے پاس آ جاؤ لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اب اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا ارمان کی دھمکی سے وہ اندر تک کام گئی وہ جانتی تھی کہ ارمان اپنی بیزتی کا بدلہ ضرور لے گا لیکن اب وقت آیت کا ڈرنے کا نہیں بلکہ اس کا اپنا فیصلہ سنانے کا تھا نہیں ارمان تم میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پاؤ گے اس بات پر ارمان کہکہ لگا کر ہسا اچھا ایسا کیا کرو گی تم شاید تم بھول گئی ہو آیت بی بی کے ویڈیو اب بھی میرے پاس ہے جو تمہاری عزت کے پڑھچے اڑا دے گی خوش فیمیوں کے سمندر سے باہر نکلو ارمان صاحب اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے کیونکہ اب میرا بھائی ساری زندگی مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ کرے لیکن اسے اس کی نظروں میں کبھی گھرنے نہیں دوں گی اسے ساری زندگی اس پچتامے میں نہیں رہنے دوں گی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی زندگی برباد کر دی ہا 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 کیا کرو گی تم ارمان نے کہکہ لگا کر پوچھا یہ تمہیں کل تک پتہ چل جائے گا یہ کہہ کر آئیت نے فون کار دیا تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر آ گئی اس کا گھر بھی مہمانوں سے بڑھا ہوا تھا تقریباً سب لوگ سو چکے تھے وہ سیدھی حاشر کے کمرے میں گئی اس نے حاشر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سو رہا تھا وہ اس کے پاس آئی زمین پر اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی بھائی میں جانتی ہوں جو قدم اٹھانے جا رہی ہوں اس کے بعد آپ کبھی مجھے معاف نہیں کرو گے لیکن میں آج مجبوری کی انتہا پر ہوں نہ تو میں اس گھٹیاں انسان سے اپنے عزت کا سودا کر سکتی ہوں اور نہ ہی آپ کی زندگی پچتاوے کی نظر کر سکتی ہوں ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا کبھی آپ سے نظریں نہ ملا پاؤں گی اس نے احتیاط سے حاشر کے پیر پر ہاتھ لگا کر معافی مانگی پیار سے منت کے ہاتھ کو چھما آپ جیسی بابی اس دنیا میں کسی کو نہیں ملے گی بابی آپ میری ماں ہو اور ہمیشہ رہو گی میں جانتی ہوں کہ کل آپ نے ایک نئی قیامت کو سہنا ہے مجھے یقین ہے آپ بھائی اور سیرت کو سنبھال لوگی وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی آئی سیرت مہمانوں کے کمرے میں ہینا کے ساتھ سو رہی تھی مہمانوں سے بچ کر نکل کر اس کے قریب آئی جو میں کر رہی ہوں تم کبھی مت کرنا سیرت ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بابی اور بھائی کا حیال تمہیں رکھنا ہوگا وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن اب یہ خواب تم پورا کرو گی اس نے سیرت کی پشانی چومی اسے سوتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی اپنے کمرے میں آ کر کھرگی پہ دیکھا محراج وہاں کہیں نہیں تھا یا اللہ ابھی تھوڑی در پہلے یہیں کھڑا تھا تو اب کہاں چلا گیا یہ سوچتے ہوئے اس نے محراج کا نمبر ڈائل کیا بہت بار فون کرنے کے بعد بھی آگے سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ مایوس ہو گئی تو کیا محراج اسے نا امید ہو کر واپس چلا گیا اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس مسئبت سے مجھے صرف محراج ہی نکال سکتا ہے یہ سوچتے ہوئے اسے پھر سے محراج کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا محراج کے فون پر پتہ نہیں کتنی دیر سے فون آ رہا تھا لیکن سلار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آیت کا فون اٹھائے یا نہ اٹھائے کیونکہ اس کا چہیتہ دوست شراب پی پی اور رو رو کے مکمل بدھوش ہو چکا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ آیت سے فون کیوں کر رہی ہے جبکہ اس کی محبت ٹھکرا چکی ہے گصہ تو محراج پر بھی آ رہا تھا جس پہ نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتی تھی اور یہ ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا ہی لیا اب کیا تکلیف ہے تمہیں اب کیوں بار بار فون کر رہی ہو وہ فون اٹھاتے ہی شروع ہو گیا لیکن فی الحال شاید آیت اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھی محراج کو فون دے مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے آیت بولی وہ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو محراج اب تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا سلار بولا ٹھیک ہے آپ ان سے کہیں کہ تھوڑی دیر میں مجھے گھر سے باہر آ کر لے جائے آیت بھی شاید سلار سے بات کرنے میں بلکل انٹرسٹڈ نہ تھی کیا کہا تم نے ایک بار پھر سے کہنا سلار نے پھر پوچھا میں نے کہا محراج سے کہیں آ کر مجھے لے جائے یہ کہہ کر فون کارڈ دیا یہ سوچے بغیر کہ اس کا میسج محراج تک پہنچے گا بھی کہ نہیں محراج اٹھ جائے یار آیت کا فون آ رہا ہے سلار نے اسے جنجوڑتے ہوئے کہا آیت کا فون محراج نے بس اتنا ہی پوچھا شراب کے نشے میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا وہ وہاں سے نہیں آنا چاہتا تھا لیکن سلار سے زبردستی اپنی قسم دیکھ کر اسے بلائیا تھا ہاں جگر آیت کا فون آیا ہے وہ تیرے ساتھ آنا چاہتی ہے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں